و بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن ایامٍ اعظمُ عِند اللہ وَلَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِن ایامِ الْعَشَرِ کہ ان دس دنوں کا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم عمل بن جاتا ہے کسی دن کا عمل اتنا عظیم نہیں ہوتا جتنا ان دس دنوں کا عمل اللہ کے ہاں عظیم ہے اور کسی دن کا عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دس دنوں کا عمل اللہ کو محبوب ہے پھر آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ چار تسبیحات کسرت سے کرو چار تسبیحات چار ذکر کسرت سے کرو سبحان اللہ کی کسرت کرو الحمدللہ کی کسرت کرو لا الہ الا اللہ کی کسرت کرو اللہ اکبر کی کسرت کرو یہ چار ذکر ان دس دنوں میں سب سے زیادہ کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیحات میں ہو تسبیح نہ بھی ہو تو زبان بر ان چار میں سے کوئی نہ کوئی ذکر ہر وقت جاری رہنا شاہیے کسی کام میں مشغول ہوں وہ کام سب انجام دینا ضروری ہو تو بے شک دیں اپنا کام کریں اور جب فرصت ہو تو پھر ذکر کوئی نہ کوئی ان چار میں سے کوئی ذکر زبان بر ہو کبھی سبحان اللہ کبھی الحمدللہ کبھی لا الہ الا اللہ کبھی اللہ اکبر پھر ایک حدیث اور ہے اس میں یہ چاروں ذکر ایک لڑی میں خود حضور نے پرو کر دیئے یہ چاروں ذکر چاروں تسبیحات خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑی میں پرو کر دیئے ہیں کہ یوں پڑھ لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب کو تقریباً یہ تسبیح یاد ہوگی ان دس دنوں میں